شیخ یہ انکہی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کسی لگی میرا خیالہ کہ پبلک جو کچھ دیکھ رہی ہے اور جیسے اپریشیٹ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں شکریہ بات انیس سو بہتر میں جب حسینہ صاحبان نے لکھنا شروع کیا ٹیلیویجن کے لئے تو سب سے پہلا کھیل آپ نے نیا راستہ لکھا اس کو کمر آفتاب نے پیش کیا اور اس میں شکیل اور نیلو فر علیم تھے اس کے بعد ہیپی عید مبارک اس میں بھی یہ دونوں تھے یہ بھی کمر صاحب کی پیشکش تھی کرن کہانی کے لئے سب سے پہلے کمر آفتاب کا نام لیا گیا کہ عشرت انساری اور کمر آفتاب یہ سیریز پیش کریں گے کمر صاحب کو کوئی کام پڑ گیا اور عشرت انساری ٹیلیویجن ایوارڈ سے مصروف ہو گئے انیس سو چہتر سے پھر یہ کام محسن علی کے سپورٹ کیا گیا کہ آپ اس کو کریں گے تو میں ذرا کچھ محسن صاحب سے بات کروں جس طرح انسان کے لئے پانی ہوا غزہ ضروری ہے اسی طرح حسینہ مہین کے پلے کے لئے محسن صاحب ضروری ہے دوسرا نام ہے شیرین خان کا شیری عظیم جو آج کل ہیں وہ تشریف نہیں لائی ہیں شیری اور محسن دو نام ایسے ہیں کہ جہاں یہ دونوں کا نام ساتھ نظر آ جائے تو آپ سمجھیں کہ تحریر میں جو آئے گا لکھا ہوا وہ حسینہ مہین ہوگا محسن آپ بتائیں کہ آپ تو شروع سے حسینہ کو جانتے ہیں اصل میں انور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب شہزوری میں یہ تبدیلی لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ پروڈیوز کریں گے تو میں اس سے بہت جونئر تھا اور میرے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب حسینہ کو مجھ سے پہلے دفعہ ملوایا گیا اور کہا گیا کہ یہ مزاہیہ ڈراما لکھنا چاہتی ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بی بی مزاہیہ ڈراما لکھنا بڑا مشکل کام ہے میرا خیال ہے آپ کو کسی اور طرف زیادہ بہتر توجہان سے لکھ سکتی ہیں تو انہوں نے وہ ثابت کر دیا کہ کتنے اچھے ڈرامے لکھتی ہیں یہ اور اس چیلنج کو پھر الحمدللہ میں نے قبول بھی کیا اور اس کے بعد کامیابی بھی حاصل کی کیا کرتا ہے؟ افشی کھڑی ہو جاؤنا بات کو سمجھ نہیں رہی ہے تم تھی دیر سے کھڑیوں بول ہی نہیں رہا سمجھ ہو جاؤنا جب بزرگ بات کریں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے شکریہ ہوا تو میں اب ایک ایسے میرے اگلے مہمان میرے محترم میرے بزرگ ہیں تنز و مزہ کی عمر تو مجھے معلوم نہیں مگر آپ کے پیدا ہونے کے بیس برس بعد تنز و مزہ پیدا ہوا تشریف لاتے ہیں نصر اللہ خان صاحب حصہ مل جاتا ہے کہ ان کے انگریزی بہت اچھی ہے مگر یہ بات نہیں ہے یہ اردو بھی بہت اندہ بولتے ہیں تو محمود سے کچھ بات کرتے ہیں محمود آپ تو پہلے بندش کے بارے میں اور پھر دھن کے بارے میں دھن جتنا لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاپلر ہوگی ہوئی اس کی وجہ تو یہ تھی نہیں تھی کہ دو کردار دبل رول تھا آپ کا انور میرے خیال میں یہ تو وجہ نہیں تھی چونکہ میرے اس زمانے میں تو اس کے بارے میں زیادہ سننے میں آتا تھا اور اس زمانے میں تو لوگ یہی کہتے تھے کہ کاش دوسرا کردار جو تھا یعنی بڑے بھائی کا وہ اور ذرا آگے چلتا اور اس کا رول کچھ اور بڑھتا میرے خیال میں حسینہ کی سیریلز میں ہر ایک ہی اتنی مقبول ہوئی ہے کہ مشکل ہے کہ ہر سیریل دوسری سے زیادہ مقبول ہو لیکن اور پھر لوگ آپ اس میں مقابلہ بھی کرتے ہیں سیریلز کا لیکن جیسے میں نے پہلی بھی کہا تھا میرے خیال میں حسینہ کی کوئی بھی سیریل آج تک فلاپ نہیں ہوئی ہے ظاہرے کچھ زیادہ مقبول ہوئی ہیں کچھ کم ہوئی ہیں اور جیسے نسل اللہ صاحب نے کہا کہ ان کے جملے تو ہر سیریل میں انہوں نے ایسے ایسے جملے لکھے ہیں تحریر کیا ہیں جو لوگوں کو یاد رہتے ہیں دھند میں مجھے دھند سیریل بہت پسند یوں آئی کہ اس میں مجھے موقع ملا ایک بالکل سمجھیں تقریباً نورمل گردار ادا کرنے کا جو کہ عمومن نہیں ملتا اور وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ مشکل بھی ہے چونکہ ایک انکل شویب قسم کے کردار کرنے میں تو آپ کے پاس ایک سہارا ہے کچھ لہجے کا سہارا ہے کچھ بڑھاپی کا سہارا ہے اور اپنی اداکاری ایک حد تک چھپائی جا سکتی ہے اس کے پیچھے لیکن دھند میں پہلی بار میں بالکل کھل کر مجھے سامنے پیشانہ پڑا اور لوگوں نے پہلی بار دیکھا اس کے لئے بھی میں حسینہ کا مشکور ہوں شکریہ بہت مامو جان آپ نے بھی انکہی میں کام کیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے سب آتی ہے کہ ایک ڈائلاغ مجھے یاد آ رہا ہے جاو اور جا کے سہرہ گوبی کے اس بوڑے بھیڑیوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ خارزم کی تلوار کی کارٹ ابھی مان نہیں ہوئی یہ تو آخر شٹان گڑا لاؤنج آپ پہلے بتا دیتے نا مجھ کو ہم دونوں کی قسمت کا ستارہ بڑی گردش میں ہے آج کل یعنی کمال ہے یعنی وہ جو زکیہ باجی کے آگئی ہیں باہر سے کہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہمارا ناتقہ بن کر رکھا ہے انہوں نے یعنی وہ چاہتی ہیں کہ میں شادی کرلوں انہیں اس شادی کے لئے میری لاش پہ سے گذرنا ہوگا سب بات یہ سب بات یہ